چلیں جی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا او یو ارگنائزیشنل یونٹ یا یوزر یا اس سے ریلیٹر کوئی چیز ہماری ڈلیٹ ہو جاتی ہے مین آپ کا او یوز ہوتے ہیں جس کے اندر کیا لوگیں سارے یوزرز ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں سے جو او یوز ہی اڑتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم لوگ نیٹس میں چلے جاتے ہیں اوکے ہو کل بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ جی کس نے ہمارا اوپس ڈپارٹمنٹ کا پورے کا پوری اڑا دیا ہے اور اس کی ریسٹوریشن جو ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اتھاریٹیٹیو کیا ہوتی ہے نون اتھاریٹیٹیو کیا ہوتی ہے اور انٹی ڈی ایس یوٹل کو ہم یوز کریں گے آج لیب میں اور اپنے جو ہے نا وہ یوزرز کو کیسے ہم بیک لنک کر سکتے ہیں دوبارہ ٹھیک ہے جی کہتے ہیں جی things are going well until on the tuesday morning and the entire islamabad ops department can no longer login کہتے ہیں جی tuesday morning تک ہمارا بلکل ٹھیک چل رہا تھا لیکن جیسے ہی یوزرز آئے مارننگ میں تو اسلامباد کے ops department یا main department کے جو اویوز ہمارا اڑا ہے اس کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم لاغن نہیں ہو پا رہے کیونکہ اویوز میں یوزرز ہے اور سارے اڑ گئے ٹھیک ہے جی when you go to see what happens you notice that the islamabad OU ops OU is gone ٹھیک ہے جب آپ نے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے جا کے سرور پہ دیکھا تو آپ نے دیکھا جناب آپ کا islamabad OU ہی اڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا trace not there ہے آپ جو بھی کرتے رہے سارا کچھ دیکھا trace بھی کیا یہ بھی کیا لیکن آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی لیکن وہ وہاں سے deleted تھا کہتے ہیں things are going well ٹھیک ہے کہتا ہے when you check your security log جب آپ نے اپنے ایونٹ سیورز کے security logs چیک کیے آپ نے دیکھا کہ اکاؤنٹس نصیر ٹھیک ہے ناصر اکاؤنٹس belong to one of your new IT staff آپ نے اسے جیسے اپنا assistant بنا دیا تھا اور پیچھے کچھ کام کے لیے آپ نے اس کو رائٹس دیا تھے کہ وہ اپنا جو تھا ایٹی نے assistant as a assistance OU بنا اس کے جو ہے users کو manage کر رہا تھا اس نے جو ہے نا اپنا اس کو use کرتے ہوئے permissions کو اڑا دیا انلکیلی کہہ لیں یا انفارشنلی کہہ لیں یا جیسے بھی اس نے نشے میں یا جیسے بھی تھا اس نے اڑا دیا ٹھیک ہے نا یہ ایک ہمارا scenario بنا اور مینوائل اس نے اور بھی کوئی ایک تو criminal act کی ہے اپنے پرسنل جس کی وجہ سے وہ پولیس کنسٹیڈی میں چلا گیا اور ہمیں بتانا بھول گیا کہ وہ مجھ سے اڑا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی recover کریں گے تو must آپ کا evening میں جو آپ نے schedule لگایا ہوا ہے system state at least backup کا آپ کا ہونا چاہیے otherwise آپ recover نہیں کر سکیں ٹھیک ہے نا کہتے ہیں جی controller was successful آپ نے دیکھا کہ fortunately at midnight system state backup of your entire domain controller was successfully completed ٹھیک ہے نا آپ نے جب check کیا تو آپ کو یاد ہے کہ یار میرا جو auto schedule لگا ہوا تھا اس نے ہمارا جو system state backup ہے وہ successfully complete کیا تھا رات کو you need to restore the ops OU from Islamabad due to آب ناصر کی negligence کی وجہ سے اس کے جو بھی آپ نے اب اس کو backup واپس لانا ہے اس کا OU کا ٹھیک ہے نا اس میں کہتا ہے the choices جو ہیں ہمارے پاس وہ دو طریقے ہیں ایک جو main طریقہ ہے وہ ہم کہتے ہیں non authoritative اس mood میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ساری کی ساری directory واپس جتنا backup ہے اس کو آپ کو واپس لانا پڑتا ہے restore کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا you can restore the entire domain controller اس میں آپ پورے کا پورا جو domain controller ہے اس کو یہ ہے ہمارا non authoritative restore mood ٹھیک ہے نا next میں چلے جو authoritative restore mood using WB admin and NTDS utility you can restore an OU an individual user or any other AFT directive objects ٹھیک ہے نا آپ نے single کوئی چیز آپ نے واپس لانی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں پورا کہ پورا domain controller restore کرنے کی آپ جو ہے نا authoritative restore mood use کرتے ہوئے NTDS utility میں جا کے command line سے آپ اس ایک user ایک OU کو واپس لا سکتے ہیں کوئی بھی active directory کا objects ہو ٹھیک ہے نا اس میں چلے کہتا ہے what makes a restore authoritative the update sequence number in the active directory database is increased by 10,000 آپ کو جو یہ active directory کا number ہے وہ نظر آرہا ہے اگر میں point کروں اس کو ٹھیک ہے نا یہ جو number ہوتا ہے current version original version یہ جب ایک دوسرے کا change ہوتا ہے ایک active directory کا تو دوسرے domain controllers سب کو پتا چلتا ہے کہ یہ update اس جگہ پہ ہوئی ہے یہ والا object جو ہے وہ update ہوئا ہے ٹھیک ہے نا کہتا ہے to update sequence number is the active directory database is increased by 10,000 so other domain controllers note that the restored object is the most recent کہتا ہے جب ہم restore کریں گے تو جو ہے وہ کیا کرے گا اپنے original یہ جو اس کا original version وہ اس کو 10,000 above لے جائے گا more than 10,000 تاکہ دوسرے domain controller کو پتا چلے کہ اس کا original یہ تھا یہ deleted ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ restore ہوا ہے تو یہ number اتنا نیا آگیا change ہو گیا تو نئے domain controller اس کو واپس اپنے پاس لے لیں کیونکہ جب رات کو delete ہوا یا اس نے اڑا دیا تو جب replication ہوئی تو یہ domain controller بتائے گا کہ یہ delete ہو گیا تو سب نے اپنے اپنے اوپر سے remove کر دیا ہوگا لیکن اب ہم نے جب نئے اپنا تو وہ same بننا ہے اور اس لئے وہ اپنا version اس کو change کرے گا اور ان کو پتھا چل دے گا کہ restore ہوا next کہتا add a new secret of how to do both کہتا to turn a non authoritative restore just go to the windows server backup and click recover ٹھیک انا non authoritative میں simple آپ نے جیسے backup لیا backup میں جا کے اس کو restore کر سکتے ہیں ڈیٹ سیٹ ٹھیک ہے to run authoritative restore اصل جو main چیز دیکھ نے والی authoritative ہے تھوڑا complicated ہے مشکل ہے آپ command ways ہے اس کو دیکھنا ہے وہ زیادہ important ہے لاب بھی ہم اس کی کریں ٹھیک جی آپ جب windows start کرتے ہیں اگر اس starting میں black سی dot screen آتی ہے آپ اس وہاں پہ f8 کو hit کرتے رہیں اپنے keyboard سے تو آپ کو ایک screen دکھائے گا جس میں وہ آپ کو کہے گا recovery restore mood active directory جو ہے وہاں سے start کرنا ہے safe mood سے start کرنا یا last non good configuration اس طرح کے messages آتے ہیں ٹھیک ہے second کیا کرنا ہے آپ نے local administrator login कرنا ہے window domain administrator سے login نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگ domain administrator کو restore کر رہے ہیں domain کو operational نہیں ہوگا ٹھیک ہے and the domain recovery mood password you set up when you run DC promo کہ نے مانگا ٹھیک ہے next کہتا ہے get version backup target کا جو ہے آپ دیکھیں کہ get version آپ جب کہیں کہ backup target تو وہ آپ کو دکھائے گا most recent آپ کا backup آپ نے کب لیا وہ اس کا version دکھائے گا اور اس version کو restore کریں گے ٹھیک ہے نا آپ نے پھر location دیکھ نہیں ہے کہ کہ آپ نے save کی تھی file اور اس لحاظ سے آپ location میں جاتے اس کو recover کرنا ہے کہ figure out which version you want to restore وہاں پہ جتنے versions ہوں گے جتنے پہلے آج کا backup اس سے previous night کا backup اس سے previous night کا backup سب کے وہ دکھائے گا لیکن ہم نے most recent جو ہے اس کو adapt کرنا ہے ہم دیکھیں گے وہ جا کے practical میں آپ کو زیادہ clear ہو چاہے 5th step کیا تا type wb admin start system recovery version id آپ نے دینا اور backup target کو وہاں سے check کرنا ہے یہ command main clear ہو جائے جب ہم type کریں گے practical میں ٹھیک ہے جی command لگانی ہم next after that restore type ntds ntds util ki activation اس کو activate کرنا instance کو ntds database کا ہے ٹھیک ہے نحنی یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کسی lab میں ٹھیک ہے activate پھر اس کے بعد کہتا ہے authoritative restore ہم نے چلانا mood اس کا context لکھنا ہے پورا نیچے کے کیا ہے اور then ہم نے اس کا username ہمارا ou name ہے domain name وہ ہم نے پوری ایک تطیب سے command لگا کے اس کو restore کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور end میں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو reboot کر دینا اپنے computer کو normally اور وہ ہمارے پاس جو ou ہے وہ back ہمارے پاس ہو چلیں جی ہم لوگ چلتے ہیں اور اس کو practical کرتے ہیں real میں کہ ہمارا اُڑ جائے اگر کوئی ou یو تو ہم اس کو کیسے back واپس لاسکتے ٹھیک ہے جی میں اس کو ڈسکارڈ کرتا ہم پہلے ساری اپنی لیبز کر چکے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اگر میں start میں جاؤں start میں جا کے ہم ایکٹر ڈریکٹری میں جاؤں میں ایکٹر ڈریکٹری میں جا کے ایکٹر ڈریکٹری users and computers میں دیکھوں تو مجھے یہاں پہ کچھ و یوز ملیں گے جیسے فار اگر ٹیسٹ ڈاٹ کام کی اس کو کروں تو یہ اسلامباد کا ڈریکٹری ٹھیک ہے نا مین ڈریکٹری ہے جی اوکی اوکی میں اس کو ریزیوم کرتا ہوں اور چناب ہم واپس اپنے سارج تو یہ ڈریکٹری ہے ہمارا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا yes بھی ڈریکٹری ہمارا ایک اور چیز ہے جو اگر بیک اپ ایک دفعہ ہمارا ہونا چاہیے تو میں دیکھوں جا کہ اپنا بیک اپ اپ پر 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 سو ایک کلاس تھی اس میں میں اس کا بیک اپ بنایا تھا ٹھیک نا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا بیک ہمارا پہلے بیک اپ ہوا نہیں پھر ہم لیب کرتے ہماری لیب ٹھیک ہو ٹھیک نا ابھی تو ہمیں بتا دے گا ہمارا وینڈوز سرور بیک اپ کلاس ٹائم کب کا بیک اپ ہوا ہے ٹھیک ہے جی لازٹ سکسیسفولی وہ ہے ہمارا چھبیس کو آج اٹھائیس کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد جنا سمپل کر کے ہم کر دیلیٹ کرنے کے بعد یس اور یس کے وقت تا یاد اس کے اوپر جب یہ بنتا تھا دیکھ پروٹیکٹیڈ کا اس نے چیک کرتا تھا تو ہم نے اس پروٹیکٹیڈ والے چیک کو پہلے اڑھانا ہے ٹھیک چیک ملے اس کو انچیک کر دیتے میں اپلائی کرتا ہوں اپلائی کرنے کے بعد اوکی اور اب ہم اس کو اڑھا دیتے ہیں یس یس ساری ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے میں اس کے اوپر جنا رائٹ کلک این ڈیلیٹ یس کے بعد کہتا جی یوز ڈیلیٹ سب تری اس کے اندر جتنے سارے اڑا دی یس آئند گیا ٹھیک جی اب آپ کا پورے کا پورا ڈیلیٹ جو ہے وہ اڑا دیا جناب ناصر صاحب نے اور جناب آپ صبح سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی لاغن نہیں ہو ٹھیک جی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک انا ہم لگ کرتے ہیں ری سٹارٹ جناب جی سٹارٹ ہوگا ہم کہتے ہیں جی ریکووری پلاننگ یا کوئی بھی آپ کو اٹی ایچ ہو یا جو بھی ہے آپ ریکووری کا بھی کمٹ بھی دے سکتے ہیں سٹور ٹھیک اوھوریٹیٹیو بھی لکھ سکتا جو بھی آپ کمٹ سے نہ ری سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ری سٹارٹ ہونے کے بعد میں اس کا F8 کا جو بٹن ہے وہ میں بولڈ کر کے رکھوں گا جب آپ کا یہ بلیک سکرین اور دوس والا وہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے نا ہم یہ 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 ہم پہ کچھ آپشن زکھائے گا ہم نے ان میں سے ڈیریکٹری سرسی ری سٹور موڈ کا جو ہے وہ use کرنا ہے کیونکہ جی میں F8 کو لیٹ ہو گئے ہم لوگ کل ہم نے اس آنے سے پہلے کرنا ہم ہم کرتے اس پاور مین سے آف کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اس کو فورس فلی آف کر دیتا ہم ہم آف کرے گا آف اور ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا F8 کا بٹن دباتا ہوں ٹھیک جی اور یہ جب میں نے F8 کا بٹن دبایا تو اس نے مجھے یہاں سے جناب restore mode کا نہیں کیونکہ اس نے ہمارا پرامل اس کا لے دیا ہے آہا سرور ون آف کٹر ڈال ہی آف ڈال میų ڈال 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 ہمارا کی اس کی ہونے تو ہمارک پر ٹھیک 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 ڈید دوبارہ کو ڈید آن ٹیک ٹیک ڈید 파ون ٹھیک کر کے دوبارہ فیٹ دبائیں گے ٹھیک ہے نا جی اور ٹھیک ہے بھی یہ ہمیں اس کو پھر ٹرائی کر لیتے ہیں شاید ہمارا ٹائم بچ جائے ٹھیک ہے جی ہم لے پاور آف آہ دین میں کرتا ہوں پاور آن اور فون سکرین اور میں نے ایسے ٹھوڑ کیا ری سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کیوں جب تب یہ ری سٹارٹ ہوتا ہے میں اس کو جناب ہم انٹی بیٹیا اس کو پاوس کر دیتے ہیں میں ریزیوم کرتا ہوں اور جناب کو اپنا جو ہے وان پہ واپس جا کے ہم اس کو کنٹرول ڈیل اور پاک ایسے ایسے ٹھوڑ کی آگے اور دین ہم کیا کرتے ہیں اس کو ابھی ری سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ اور دین ہم میں ایسے ٹھوڑ کر کے رکھتا ہوں ٹھیک ہے جی تاکہ یہ ہمارا ٹائم بھی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہمارا ہو جاں ٹائم بھی اس کو دوبارہ ری سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا اوئیو اگر دیکھیں تو ابھی تو ہمارا جو اوئیو ہے وہ اسلامباد کا وہ جا چکا ہے ہماری ایکٹر ڈریکٹری سے ڈلیٹ ہو چکا ہے اتنا بنا سے سال میرا اڑا دیا ہے اپنی ڈیوٹی میں اور ہمارے جتنے یوزرز ہیں وہ لاگن نہیں ہو رہے ٹھیک ہے جی اوٹ کے ہا ٹائم بھی رہے ٹائم بھی ٹھوڑا اوکی اوکی مجھے ہمارا کھولیں گے جلی ہمارا کھولیا آدبار رفیش راب اپترکسی یسر ان کمپیوٹر سجل سائ gezeigt سťان سرزز ٹھیکے جی اب بھی ہماری ٹھیکے ہماری سائٹ سं سروززتا ٹھیک ہے نمو ٹائم لیتا تھوڑا تھا باس کا طریقہ کہتا ہے یہ بھی وہ نہیں ہوا تو ہم لوگ اس کو جناب ٹھیک ہے مارا ہوئی نہیں ہے اسلامباد کو ہم لوگ واپت سائیں گے اور اب اس کو ری سٹارٹ کرتے ہیں اور جناب ری سٹارٹ کے بعد ہم اس کو ریکاور کرتے ہیں اور میں میر وائل اپنا جو افریٹ کار میں اسے دباتا رہتا ہوں تاکہ یہ مارا چلتا ہے ٹھیک ہے جی اور اب دیکھو یڈاز سے میں نے کیا تو ہمیں اس نے یہاں پر option دے دیا directory services restaur、 ٹھیک ہے نم اس کو چلائیں سلكٹ کریں گے اپنے ڈریکٹری سرسز ریسٹور موڈ کو میں انٹر کروں گا اور جناب اب یہ اس میں ساری فائلیں لوڈ کر کے ہمیں جانب ریسٹور موڈ میں ایکٹر ڈریکٹری دے گا وہ اپنا طورہ جائے چیک کرے گا اور دین ہمیں ٹھیک ہے جی اس نے ہمیں کر دیا ہم لوگ یہاں پہ آگے اور میں سویچ یوزر کروں گا ٹھیک ہے ہم لوگ ادرز میں جائیں گے کیونکہ ہم نے لوکل میں کرنا ہے میں کہوں گا یہ ایڈمنیسٹریٹر ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آجو تو یہ ہمارا نیچے اس نے لاغنٹو سرور باند کر دیا ٹھیک ہے نا ڈریکٹری سے باہر اور باز کا تو ہوتا ہے کہ آپ اگر نہیں وہ کر رہے ہوتے اس سے تو ریسٹور کرنے کے لیے ایک اور بھی ہوتا ہے جو عمومن یوزر آپ سٹارٹ یہ بھی لگا دیں سامنے تو پھر بھی آپ اس کو واپس اس میں لا سکتے ہیں اس کی ریسٹور موڈ میں ٹھیک ہے نا ہاں اس کو واپس اس میں آ کے ہم کہتے ہیں ہم اس کو اشارہ دیتے تھے کہ ایڈریکٹری ہے تو لیکن یہ ریسٹور موڈ میں آپ اس کو لاغن کرو ٹھیک ہے نا میں پاک ایک ایک جیسے تھے اس وقت ہم نے شروع میں بھی اس کا پاس ورڈ اور ریسٹور کا بھی ہم نے سیم ہی رکھا تھا ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو ڈریکٹ لوکلی لے جاتے ہیں ورنہ آپ کے جو ریسٹور موڈ کا چٹھا ہوتا ہے نا پاس ورڈ چینج کر کے رکھیں اس کو لاغن سے تو وہ پھر اس طرح میس نہیں کرتا ٹھیک ہے نا ہم اس کو لوکل میں لے جاتے ہیں اور دین پاک ایڈوانٹو سے انٹر کرتے ہیں تو دیکھو اب اس نے لے لیا لوکل ٹھیک ہے نا ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور دین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس کا آگے کمانڈز میں ہم نے دیکھو آپ سائٹوں پہ اس نے کہا جی سیف موڈ سے ہم لوگ سٹارٹڈ بھی ہیں اور دین جناب ہم جاتے ہیں اپنی سٹارٹ میں اور کمانڈ پرانٹ ٹھیک ہے جی کمانڈ پرانٹ میں جائیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے جی ہمیں یہ سرس منیجر بھی نہیں چاہیے ہمیں ضرورت نہیں ہے جناب کمانڈ پرانٹ میں آگے اور دین ہم کیا کرتے ہیں کیا اپنا کرتے ہیں جی و بی ایڈمن ٹھیک ہے نا پہلی کمانڈ ٹھیک ہے جی گیٹ ورزن میں انٹر کروں گا اور گیٹ ورزن سے وہ ہمیں کیا کرے گا ہمیں دکھائے گا ہمارے بیک اپس جتنے ہم نے اور کب کب لیے ٹھیک ہے نا ہمیں دیکھتے ہیں یہ ہمارا گیٹ ورزن کا ہمیں کیا دکھاتا ہے کلکولیٹ کر کے اور دین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم لے کے کلکولیشن کی اور اس نے کہا یہ آپ کا بیک اپ ہے چھبیس تاریخ کو لیا گیا ہے اور سات بج کے پچیس پی ہم پہ یہ لیا گیا ٹھیک ہے نا اور اس کا ورزن اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کروں تو یہ ورزن آدنٹی پھائر ہے جو ہم نے کمانڈ میں لینا ہے اور جو ہمارے لیئے اس کی جو ہے وہ اب چلاتے ہیں کمانڈ تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرتے ہیں جی WB Admin ٹھیک ہے جی WB Admin Start ٹھیک ہے نا جی Start کرے کیا System State System State Recovery ٹھیک ہے جی Slash Version اب ہم نے version لکھنا ہے یہ وقت ٹھیک ہے نا 0 1 نہیں ہم نے اس کو 0 1 ٹھیک ہے جی آر then ہو گیا ہمارا آگے ہے جناب 26 then ہو گیا 2 0 1 2 slash 15 and time ہے ہمارا 15 point آگے آگے 25 ٹھیک ہے جی ہم نے سب لکھ دیا WB Admin Start State Recovery Version and then یہ ہو گیا version number دیا enter کریں گے تو وہ کہتا ہے جی ہاں جی do you want to start the system state recovery operation and کہتے ہیں why ڈبا کے yes amlog کر دیتے ہیں جی enter لیکن اب وہ رکوری and then processing the files to restore ٹھیک ہے na this may take a few minutes وہ کہتا ہے یہ کچھ دیر لے سکتے ہیں ہم لگ جناب اس کو اسی طرح رہنے دیں گے اور then one nine five files and then یہ کافی ساری کرتا جائے گا پروسسٹ ہو گیا ہم اس کو کہا کرتا ہوں میں اتنی دیر تک اس کو اپنی ویڈیو کو پانسٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے جیسی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو آگے چلیں جی دیکھتے ہیں ہمارا کہاں تک ہوا ہے اگر دیکھیں تو ٹھیک ہے جیس نے فائلوں کے بعد اب اس کی اوورال پراغرس اور اس کی جانا رائٹنگ شروع کر دی ہے یہ اب رائٹنگ کے بعد یہ ہنڈڈ پرسن کر کے ہمارے حوالے کر دے گا میں مینوال دوبارہ پھر اس کو پاس کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اور سیف ہو جائے دیکھتے ہیں اور ٹیبل چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اپنے سرور پر آتے ہیں دیکھتے ہیں پراغرس اس کی ہماری نائنٹی فائیف تک پہنچ دی ہے ٹھیک ہے نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہمارا جو سسٹم رائٹر ہے اس نے ہمیں رپورٹ کر دیا ہے ڈیٹا کو اوورال نائنٹی فائیف تھوڑی سی اور سے کچھ سیکنڈز اور یہ ہو جائے گا پھر کئی دفعہ آپ سے یہ ری سٹارٹ بھی مانگتا ہے اور اگر اس کو نو بھی کرتے ہیں تو چل جاتا ہے مٹوی لوگ موسیقی 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 جو ntds utel پہ جائیں گے ٹھیک ہے جی انٹر کیا میں نے ntds utel پہ اور then ntds utel میں اس کو ایکٹیویٹ کروں گا ایکٹیویٹ انسٹانس ایکٹیویٹ انسٹانس ntds انٹر ٹھیک ہے جی کہتا ہے ایکٹیویٹ انسٹانس سیٹ تو ntds ٹھیک ہے جی سیٹ ہو گیا ہم اب کریں گے جی authoritative اس کا store جو ہے restore authoritative restore ٹھیک ہے جی سپیلنگ ہمارے ٹھیک ہے a u t h o r i e a t i v restore ٹھیک ہے جی میں انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے جی انٹر کرتا ہے تو authoritative restore میں وہ آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو اگر دکھاؤں help اگر میں لیتا ہوں یہاں سے تو sorry s e l e ٹھیک ہے جی help تو یہ ایک چیز ہوتی ہے یہاں پہ اگر جو ہم نے choose کرنی ہو کہتا ہے جی authoritatively restore a sub tree ٹھیک ہے نا اگر کہ اس کے اندر ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے لینا ہے overload ہے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے objects authoritative تو ہم نے object لینا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے جو اس پہ زیادہ تر سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ اتھاریٹیٹیو جو ہے ہمارا سب ڈری ہوگا ٹھیک ہے نا یہ والا ٹھیک ہے نا ہم زیادہ تر اسی کو یوز کرتے ہیں اور یہ ہی کمانہ ہمارے اس کے اندر آجے گی اور ہمارے جتنے سب ڈری اس کیونکہ ایکٹر ڈریکٹری کے نیچے وہ ہمارا جو ہے وہ سب ڈری اس کے اندر ہی بنا ہوا ہے وہ یوں ٹھیک ہے نا دوسری صاحب سے ہم اس کی جو ہے وہ ریسٹور کریں گے میں کہتا ہوں جی ریسٹور ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ریسٹور ٹھیک ہے سب ڈری سب ڈری ہو گیا کوٹ ٹھیک ہے جی او یو کونسا تھا ہمارا آئی ایس بی یوزر یہ ہی تھا نا آئی ایس بی او یوزر تھا او یو تھا یوزر تھا یا او یو تھا آئی ایس بی او یو تھا نا مین ہمارا او یو تھا اگر آئی ایس بی میں یوزر چلیں چلیں یوزر کر کے دیکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا یوزر تھا آئی ایس بی یوزر کا آ گیا تو اس کے بعد تھا ہمارا جناب ہم لے کیا کرنا آئی ہے ایس بی یوزر کے بعد کوما دین ہم کہیں گے یہ ڈی سی کونسا ہے ہمارا ڈوین کنٹولر ٹیسٹ کوما نائی پھر ڈی سی کیا ہے ہمارا سیکنڈ کوم یاد ہے نا یہ ہماری کمانڈ ہمارا ایک پہلے بھی اس طرح کی یوز ہوئی ہے ٹھیک ہے جی انٹر کہتا ہے are you sure you want to perform the authoritative restore yes کیا کہتا ہے کہتا ہے could not find the object with the given dn name یہ دیکھا نا آئی ایس بی یوزر کہتا ہے ہی نہیں اور وہ تھا ہمارا آئی ایس بی او یو میں اگر جاؤں یہاں پہ بیک 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 ٹھیک ہے جی آئی ایس بی او یو پہ آکے ہم انٹر کرتا ہے ییس کر دیتا ہے دوبارہ ییس اوکی ایرر پاسنگ ان پر کرتا ہے تاؤں کاری ایس بی او یوز ایس بی کچھ ایس بی کود نا آئی ایس بی کود نا آئی ایس بی کو دیتا ہے نا آئی ایس بی کو دیتا ہے اسم 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 اس تو یہ آپ کو پتہ مجھے کہ آپ کی جو پہلے حلارے کی ہے جو کیا کون کون سے یوزرز ہیں کیسے بناتا ہے عمومن جو ایڈنسٹیٹر ہیں وہ اپنی ایکٹیڈر ہے ٹھیک ہے جب وہ یوز کو اس کا دیکھتے ہیں سارا چارٹ وہ پرنٹ سکرین لے کے اس کو پرنٹڈ کر کے فارم میں بھی رکھا ہوتا ہے تاکہ آپ کے سافٹ فارم میں بھی وہ پتہ ہو کے کیا ٹھیک ہے نا تو وہ جو اگر کریکٹ ہوگا تو وہ اس حساب سے کرے گا اور دن ہمارا جو ہے وہ ری سٹوار کر دے گا ٹھیک ہے نا اب میں جناب یہیں سے اگر کوٹ کر کے واپس آنگا کوٹ ٹھیک ہے جی کوٹ اور یہاں پہ آکے ہم ری سٹار بھی کرنا چاہے ہو اس کو ری سٹارٹ کر دیتے ہیں میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں جناب اور کلوز کرنے کے بعد ہم کر دیتے ہیں ری سٹارٹ اور دن ری سٹارٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ جو پڑا ہے او یو وہ واپس آیا ہے ہے کہ ٹھیک ہے جی کر دیتے ہیں اوکے کر دیا اور میویل جب تک یہ ری سٹارٹ ہوتا ہے ہم اپنی ویڈیو پانس کر لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا دیر لے گا آہ دین ہم باپس آئیں گے اپنی ویڈیو پر یوں ایجی مارا سرور ون میری ہے میں اس کو جناب کرتا ہوں ٹیسٹ باکس سے وانٹو سی ایڈنسٹریکٹر سے لاغن ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اور دین ہم دیکھتے ہیں ہمارا وہ یوں جو ہے وہ ریکوور ہوا ہے کہ ان میں کہتا ہے سسٹم ری اس سٹیٹ ریکووری اپریشن سٹارٹر اب ہوا تھا اور کمپلیٹیڈ اور ہاں سسسس پھلی انٹر کریں گے تو کنٹیو ہوا کو میسیج دیتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہی کمپلیٹ ہو گئے سکسیسپلی آہ جو ہے ابھی ہمارا ہوسانم سٹارٹ کرے گا ہم در دیکھتے ہیں اپنا جا کے سٹارٹ میں سٹارٹ میں جا کے انسٹرٹر ٹولز اور ہم دیکھتے ہیں ایکٹیو ٹریکٹی یوزرز اور کمپیوٹر اور ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دائے گا یہ سٹارٹر نہیں کیونکہ ابھی رکاوری ہوئی ہے اس کے اوپر سسٹم سٹیٹ کی اور اور دین ہم دیکھیں گئے ہمارا نہیں جا میں پھر ٹارٹ کی اپنا ریٹ کے لیٹ کردی ہیں لمせて کر رہا کوسائی کردے ہوا کیا ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپنن اپنیئے کرتے ہیں مغیرہ کرے ہم اس اتلاحاتیں گandsٹ ایرے پھرپاسٹ اور اس کو اپنا سارا پیچھے جاتی بیوٹس ہوئے رہا ہی ہے وہ سب اس کو چیک کر رہا ہے اور ہم سٹارٹ میں جائیں اس کے لئے میں اس ارنگل جبتا کو کھلتا ہے میں اس سرور وان پہ جاؤں اور اگر سین میں جاؤں اور رہا ہمارا اچھل بھی تکنی کا یمینی کاماشون کچھ شکریف کچھ شایدس موسیقی موسیقی سب کچھ ڈاؤنے کے لئے اچھا جی اندھو اور بیٹ کرنے کے لئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جی اب ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے جی اس نے تھوڑا سا پیچھے کیوں کو سیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے 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 پیپورٹس گیا رہا ہی سارا کچھ جلا رہا ہوتا ہے اس لئے اس نے دوبارہ کیونکہ ریکاوری ہوئی ہے تھوڑا سا ٹائم لیا ہم پہلے اس کو کر رہے تھے کہ ہمیں دکھاؤ جنہوں میں سٹارٹ میں واپس جاؤں تو یہ ہمارا آئی ایس بی او یوز کا جو یوزر تھا وہ ارگنیزیشنل یونٹ تھا وہ میں واپس آگیا ٹھیک ہے نا تو اس طرح ہم اپنا جو ہے نا وہ سارا ریکاور کر سکتے ہیں اپنے اس کو سرور کو ٹھیک ہے جی سٹارٹ میں جائیں اگر ہم اپنے ڈین ایس کو دوبارہ دیکھیں تو ہمارا ٹھیک ہے نا وہ ہم پہلے اس کو تھوڑا سا اس نے ٹائم لیا نا تھا اس لئے پہلے کھول رہے تھے تو اس طرح جو ہے نا اس کی کنفیگریشن میں تھا یعنی کہ پیچھے سے وہ اپنی فائلیں سرورسیز وقیرہ آپ کر رہا تھا سرورسیز ابھی اپنی ہوئی تھی تو اس لئے وہ اررز آ رہے تھے تھوڑا سا ویٹ کریں تو وہ ڈارمن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تھا جناب ہمارا ریکفری اور اب ہم اپنی جو ہے نا وہ اس ریکفری کو ہوگی اور نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ کل جو ہے کلاس اسی ٹائم جو ہم کریں گے ہاں جب تک یہ ہمارا سٹاک ہوتا ہے سرورسیز اے ڈاؤن ہوتا ہے ہم لوگ اس کے پار باتنا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ٹھیک ہے جی ڈاؤن ہو گئے سارے سورز اور ریفریش کرنے کے بعد ہم سب اپنا آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کریں